سلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ سب کیسے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں سبا حاضر ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پریویس ویڈیو میں ہم نے تھرسی کیج سٹارٹ کیا تھا اور تھرسی کیج کی میں نے آپ کو ساری بونز کا بتایا تھا بونز کون کون سی اس میں تھرسی کیج بناتی ہیں اور آج ہم ایک بون جو تھرسی کیج کی میں نے آپ کو سٹرنم کا نام لیا تھا بون کا آج میں آپ کو اس سٹرنم بون کا сюжح کا آج کیا پہلے hablando سٹرنم بون ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹرنم بون ہمارے پاس شریف پریش پری A their bum جو برسٹ بانے کے لئے شریف پریش د mindset ہم فیل کرتے ہیں وہاں برسٹ بانے کے لئے Beyond بون ہے میڈ انٹیریئر چیسٹ وال بناتی ہے چیسٹ وال ہے چیسٹ وال کی جو میڈ انٹیریئر ہے وہ ہمارے پاس بنائے گی سٹرنم بون یہ لنگر ہوتی ہے میلز میں than فی میلز پھر اس کے سٹرنم کے تین پارٹس آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو سب سے پہلے جو اوپر پارٹ نظر آ رہا ہے ایک اس کو ہم کہتے ہیں منیوبرم اور نیچے آپ کو ایک باڈی نظر آ رہی ہے اسے ہم کہیں گے باڈی اوف دا سٹرنم اور سب سے نیچے آ جائے گا دی فائد پروسس ایک یہ نوچ لائک سٹرکچر ہے جو لونگ پارٹ ہوگا وہ باڈی اوف دا سٹرنم ہے اور اوپر ایک کب شیر بھی جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے اسے ہم کہیں گے منیوبرم اب سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ منیوبرم کیا ہے منیوبرم کا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ منیوبرم جو اپر پارٹ آ جاتا ہے سٹرنم کا یہ منیوبرم ہے اب یہ اپر پارٹ آف دا سٹرنم اب دیکھیں بونز ہیں بونز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اٹیچ ہو کے جوائنٹ بناتی ہیں تو جو منیوبرم ہے وہ اٹیچ ہوتے ہے مینوبرم کا اٹیچ ہے اور یہاں پہ جو جوائنٹ بناے گا یہ منیوبرم اور سٹرنم سے وہ بنے گا منیوبرو سٹرنل جوائنٹ یہ دیکھیں منیوبرو سٹرنل جوائنٹ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک فیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے قلیویقل boon جو اپر ڈیم میں ہم نے کلیویکل مون پڑی تھی اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے اور کلیویکل کے ساتھ ہی ہمارے پاس جوائنٹ بنائے کر سٹرنو کلیویکلر جوائنٹ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے نا فیسٹ کلیویکل کے لیے یہاں پہ ایسے آکے یہاں پہ اس کے ساتھ کلیویکل مون اٹیچ ہوگی اور جب کلیوکل بون اس کے ساتھ اٹیج ہوگی تو یہ جوائنٹ جو بنے گا اسے ہم کہیں گے سٹرنو کلیوکولر جوائنٹ یعنی سٹرنم اور کلیوکول کا جوائنٹ اس کے علاوہ یہ کوسٹل کارٹیلیج کے ساتھ بھی اٹیج ہوتا ہے ہیوک کلیوکولر نوچ اس میں ہمارے پاس کلیوکولر نوچ ہوتی ہے سٹرنل انگل کے لیے سٹرنل انگل انگلو فلوز ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ہے یہ جب ہم اس کا امیڈی ایسٹینم کے لئے پڑھیں گے اس میں یہ اس کی امپورٹنس آ جاتی ہے اب یہ دیکھیں آپ ڈائیگرام دیکھیں ڈائیگرام میں آپ کو یہ ساری مطلق کے ساری ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ منیوبرم ہے منیوبرم میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ منیوبرم میں فیسٹ ہوتا ہے کلاویکل کے لئے اس کے علاوہ سپرا سٹرنل نوچ آ جاتی ہے سپرا سٹرنل میلز کے سٹرنم کے جو اوپر نوچ ہے یہ منیوبرم ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس باڈی آف دا سٹرنم میں فیسٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آکے ہمارے پاس ریبز جونسی ہیں پہلے ہمارے پہ کوسٹل کارٹلیج ہوتے ہیں اس کے بعد ریبز جونسی ہیں وہ کوسٹل کارٹلیج کے ساتھ اٹیچ ہو کے کے ساتھ یہ منیوبرم باڈی آف دا سٹرنم سے اٹیچ ہوتی ہیں اور نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے زیفوائیڈ پروسیس چلیں آگے چلتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے اٹیچمنٹ کا کہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اٹیچمنٹ کیسے ہوتی ہے کیا چیزیں مارے پاس مطلب کے منیوبرم میں جو ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں منیوبرم میں اگر آپ انٹیریٹ سائٹ پہ دیکھیں تو دو مسلز آ جاتے ہیں ایک آ جاتا ہے پیکٹوریلس میجر مسل اور ایک آ جاتا ہے مارے پاس جو مطلب کے منیوبرم کے اوپر جو ہمارے پاس مسل آئیں گے پیکٹوریلس میجر اور سٹرنل ایڈ آجے گا سٹرنل ہائائیوائیوائیو کیا سٹرون آ جائیں گے سٹرنل ہائائائائائائائائیو اور سٹرون آئیورائیوئیو نیک نیک مکمل سٹرنل و جان چھائیں گےمكن یہ م Judy่ال انٹ jornداد sim مینیوبرم کے ساتھ اور منیبرو سٹرنل جوائنٹ بناتی ہے جب آپ یہاں ترا میں یہ دیکھے ارام میں یہ ٹائج ہوئی ہے جوائنٹ کے ساتھ وہ کیسا بن رہا ہے باخ Response بتا ترتالیڈ نمیسے گاتے ہیں مینی Wirrem کے ساتھ جوائنٹ بنے گاbernس Sternal بنے گا اور بلو یہ اٹیج ہوتی ہے زی فڑد پروسس کے ساتھ اور زی فی سٹرنل جوائنٹ بنتا ہے اس کے لابط منیوبرم اب پر آٹیج ہتی ہیں سیکنڈ سے سیونتھ کوسٹل کارٹیلیج کے جاتے ہیں اس کی سرپیس میں جاتی ہیں انٹیر پوستیر اٹیچمنٹ میں اس پر دو مصقل کرتے ہیں انٹیر سائل پر نیو برم میں پیکٹویلیج جاتے ہیں اور پوستیر سائل پر سٹرنو کارٹیلیج آجتے ہیں آگے ہمارے پاس آجاتے ہیں زیفوائیٹ پروسیس نیچے آپ کو ایک نوچ لیک سکچر نظر آرہا ہے اسے زیفوائیٹ پروسیس کہتے ہیں لاسل پر پر کوئی ریپ اٹیج تansبؤت کر ریپ سانتllovic واپور ٹمک سے مفس اپنگ سانت۔ واپور سایڈ پر اٹیج تسمت کی طور پر صورتد رجوع پر آتیا جاتا ہے اس در slippery wz. زندگان اور اٹیجگی تاسم کے ساتھ دیا گیا لٹس مس سے مختلفہ مشل riv طور چلہ بھی اس کے نیچے ایبڈومن سٹارٹ ہو جاتا ہے ریکٹس ایبڈومنس انٹیر سائٹ پہ آ جائے گا انٹرنل اور ایکسٹرنل ابلیگ مسلز آ جائیں گے ہمارے پاس ایبڈومن کے پھر آ جائے گا ڈائیافرام اور اس کے بعد ہم لیٹرل سائٹ پہ آ جائے گا انٹرنل ابلیگ اینڈ فرانسورس ایبڈومنس یہ ہول ہے آج ہمارا لیکچر جو کہ ہم نے ہمارا ہول لیکچر ہے جو کہ آج ہم نے سٹرنم کے بارے میں پڑھا میں نے آپ کو سٹرنم کی سارے فیچرز بتائے اور یہ میں نے نوٹ کی ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر آپ نے سٹرنم بون کو کمپیٹ کرنا ہے تو اگر آپ میرے نوٹس کو کر لیں تو یہ انف ہے آپ کے ایک لانگ کوشن کو اٹیمٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو آ جائے یا ایم سی کی اوز آ جائے تو آپ انشاءاللہ اٹیمٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے میری ویڈیو سے انفرمیشن حاصل کی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ